نواد رزولی دھانا چھیتر کے سمیں کت جانت چوکی سے منگلوار کی دیرات ایک پکف واہن پر لدے 330 کلو گرام گانزہ کے ساتھ دو دھندے باج کو اتپاد پولیس نے گرفتار کیا اتپاد ادھکشک انیل کمار آزاد نے بتایا کہ سمیں کت جانت چوکی پر 24 گھنٹے جھارکھنٹ کی عور سے آنے والی چھوٹی ایوم بڑی واہنوں کی سگن جانچ کی جاتی ہے منگلوار کی دیرات اوریسہ سے پٹنا جانے والی پکف واہن کی جانچ کیا گیا جانچ کے دوران پکف واہن میں رکھے کھالی کیرٹ کے نیچے چھپا کر 330 کلو گرام گانجہ برامت کیا گیا گانجہ برامت کی بعد واہن سنگر بی آر 33N 443 کو چپت کیا واہن میں رہے دو یوکوں کو گرفتار کیا گیا گرفتار یوکوں کی پہچان پٹنا زیلے کے اگم گھوان نیوازی راہل کمار ایوم سمستی پر زیلے کے رمیز کانس کی روپ میں سنی پورستاش کے دوران پتا چلا کے بے لوگ گانجے کی بڑی خیر پوریتہ سے پٹنا لے کر جا رہا تھا کپار ادھک شکل نے بتایا کہ جب تپدار تو ایوم گرفتار لوگے کے اوپر قاتمی کی درج کی گئی ہے گرفتار تذکروں کو گدھوار کو نیائیک حراست میں جیل بھیج دیا جائے گا بتاتے چلے کہ جب تگانجے کی بازار ملے بیس لاکھ روپے پتائی جا رہی ہے کیا نام ہوا جی کہاں سے آ رہے تھے گانجا کہاں سے لے کے آ رہے تھے پیتا جی کے کیا نام ہوا گھر کہاں ہوا پٹنا آپ کا کیا نام ہوا پیتا جی کا رامہ سیس کمتی گھر سمستی پوری مال کہاں سے لے کر رہے تھے لے جانا کہاں تھا مالی کا کیا نام ہے مالی کا نام پپو کتنا کا مال تھا یہ نہیں پتا تھا جنکاری نہیں تھانے رکھو فیس میں مال لوڈ ہے ٹھیک ایسی ہی خبروں کے لیے کریں سی چونٹی فور لائیو کو سبسکرائب ساتھ ہی ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی دبائیں ٹھیک ٹھیکیو